ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا بہت آسان ہے کافر کا مسلمہ ہونا بہت مشبل ہے مسلمہ کا مسلمہ ہونا اس مقام پر پہنچ کر میں سوچتا ہوں کہ ایک سرمان پر جناب کعب عمل نہیں کرتے آقا نے مو پھیر لیا اور کہا اس کا بائیکارٹ کرو شوشل بائیکارٹ کوئی سلام نہ کرنا کوئی کلام نہ کرنا اور کہا یہ حکم یہ حکم صریف اس کے لیے تم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کی بیوی پر بھی لازم ہے کہ یہ اس کا بائیکارٹ کرو کہ آپ کہتے ہیں میرے لئے تو قیامت آگئی کیونکہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئی ایک بات حالانکہ جان بوجھ کر نافرمانی میں تو اس کو نافرمانی کہتا بھی نہیں اور نافرمانی مانتا بھی نہیں کیونکہ ان کے دل میں تو یہ تھا کہ میں ابھی پہنچوں گا ابھی پہنچوں گا اور حالات ایسے بنے کہ حضور اللہ پس آگئے میرے اندر اتنی جورت نہیں ہے کہ میں میرے نبی کے کسی صحابی کو معاذ اللہ نافرمان کر نہ میرا یہ مسلک ہے نہ میرا یہ مذہب ہے ہمارا مسلک تو مسلک عشق و محبت اور مسلک عدد ہے وہ اور لوگ ہیں جو صحابہ کی گلتیاں گناتے ہیں وہ خود گلتیوں پر ہیں میرے آقا سلطن نام علیہ وآلیو سلطن کے دیوانوں کہ آپ کہتے ہیں میں تو تنب گیا کہ میری جان جانے کائنات روحے کائنات ایمان کا ایمان جانے ایمان مجھ سے ناراض ہو گئے مو پھر لیا فرماتی ہے کہ میں مایوس تھا آپ کوئی مجھے سلام بھی نہیں کر گئے میں گھر پہنچا گھر تو میری بیوی چادر اڑ کر باہر نکل رہی تھی جو کبھی بغیر اجازت گھر سے نہ نکلی جب وہ چاتر اڑ کے گھر سے باہر آ رہی تھی میں نے پوچھا کہاں کہی راتہ ہے بیجارت کے بغیر کہاں جا رہی ہوں مو پھیر کے کہا جس سے معبوب دے مو پھیر لیا ہوں اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتا اب ذرا سوچنا رات رات پر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والا میرا جوان لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے گھنٹو گھنڈی گلیز گفتگو کرنے والا میرا جوان نکڑوں پہ بیٹھ کر کے نماز اشاق و ترک کرنے والا میرا جوان رمضان المبارک میں تراوی کے وقت میں نکڑوں پہ بیٹھ کر کے دھڑلے سے تراوی چھوڑ دینے والا میرا جوان جوان یہ کہتا ہے کہ مولانا مجھ سے تراوی بس لکت پڑی نہیں جاتی فلم کھانے کے لیے ٹکٹ کھریدنے جاؤ گے تو گھنٹوں کتار میں کھڑے رہ سکتے ہو تراوی کے لیے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے کھڑے نہیں رہ سکتے جو بیس لکت تراوی کے لیے کھڑے رہنے کی طاقت جس میں نہ ہو وہ کیسا آشق رسول ہے اسے آشقِ رسول قیلانے کا حق کیا ہے جو کہے کہ گھٹکے اور سگریٹ کی وجہ سے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں اسے آشقِ رسول قیلانے کا حق کیا ہے جو مائے رمضان کو جنوری اور فروری کی طرح کھاپ بھی کر کے گزار دیتا ہو اسے آشقِ رسول قیلانے کا حق کیا وہ مو کیا دکھائے گا سوچو ایک بات پر کعب بزائر عمل نہیں کرتے حضور علیہ السلام نے بائیکارٹ کے لیے کہا بیوی نے تک بائیکارٹ کر دیا اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے نہ روزہ نہ نماز نہ تلاوت نہ تصویر نہ تراویر نہ عبادت نہ ریاضت نہ تقویٰ نہ تحارت گناہ 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 صرف گناہ اللہ نہ کرے اگر میدانِ محشر میں ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ بہت پاپ کر کے آیا ہے اس کا بائیکارٹ کیا جائے جس دن فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم اس دن اگر سلام پر پابندی لگ جائے تو قبر یا نمر میں کوئی کام نہیں آنے والا جب ہمیں سجا سوا کر سوار کر کے اپنی قبر کی اس پہلی منزل جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں داخل کر دیا جائے اس میں داخل کر دیا جائے اور کوئی مدد کے لیے نہ ہو حضور مدد کے لیے آئیں اور اللہ نہ کرے قاب کی ایک ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ جو نبی قاب سے مو پھیر لے جناب قاب سے اگر وہ ہم سے مو پھیر لے گئے تو کروڑوں نہ فرمانیہ کر کے آئے گا کہاں جاؤ گے کس کے دروازے پہ دستک دو گے بہت کھلکھلا کھلکھلا کر کے جرائم کر رہے ہونا بہت کھلکھلا کھلکھلا کر کے گناہ کر رہے ہونا دنیا کے اندر ایک امتحان میں ناکام ہو جاؤ تو ہزاروں مرتبہ امتحان دینے کا موقع ملے گا لیکن اللہ کے امتحان میں اور وہ بھی قبر کے امتحان میں جو پہلی منزل آخرت تھی اور اس کا پہلا امتحان حضور قبر میں آئے قبر کو جگمگانے کے لیے اور مو پھیر دیں اور مو پھیر کر چلے جائیں مو پھیر کر چلے جائیں کہاں جاؤ گے کس کے دروازے پہ دستک دھو گے جناب ایک کھاپ کہتے ہیں میری زندگی میں تو قیامت آگیا جب میں مسجد جاتا تھا تو لوگ مجھ سے مو پھیر لیتے تھے کیونکہ حضور نے مو پھیر لیا ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا آقا نے مو کیا فیرہ سب نے مو پھیرہ ہماری جماعت میں صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کعب اپنی بکریوں کے پاس گئے تو بکریوں بھی مو پھیر کر چلے اب آپ کہتے ہیں عزت نے کیوں مو پھیرہ رزق نے کیوں مو پھیرہ برکت نے کیوں مو پھیرہ وقار نے کیوں مو پھیرہ عروج نے کیوں مو پھیرہ کامیابی نے کیوں مو پھیرہ جناب کعب کی روایت بتا رہی ہے جس سے حضور مو پھیر لے پھر اس سے کامیابی بھی مو پھیر لیتی ہے روزی کی برکت بھی مو پھیر لیتی ہے اس سے اولاد کی محبت بھی مو پھیر لیتی ہے اس سے اقتدار بھی مو پھیر لیتا ہے اس سے وقار بھی مو پھیر لیتا ہے اللہ وقت پر میرے امام کہتے ہیں بلکہ جس سے حضور مو پھیر لے اس سے ادران کی رحمتیں بھی اپنا مو پھیر لیا تھے کچھ نہیں بچتا اس کا آج ہمارا کچھ جو بچانے یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے قلب ناظرین کا خیال نہ کیا حضور کے قلب اتھر کا خیال نہ کیا اے عشق رسول کرنے والو اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والو آؤ اگر عشق کرنا ہے تو زبانی عشق نہ کرو عشق کرنا ہے تو صرف ناظر کا عشق نہ کرو عشق کرنا ہے صرف جلسوں اور کونفرنسوں کا عشق نہ کرو اگر عشق کرنا ہے تو اپنے آقا سے دل کا عشق کرو اور دل کا عشق کیا ہے بس اب اپنی گفتگو کا آخری صاحب کی خدمت میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں عشق کرنا ہے تو عشق کی پہلی سیڑی یہ ہے اور اس کو عشق کی آخری سیڑھی بھی ہے پہلی سیڑھی اور آخری سیڑھی کہ جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے بس دل کا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لوں گا محبوب کا دل نہیں دکھوں گا اور محبوب کا دل دکھنے نہیں دوں گا آؤ جو آخری سرسکرات ہے یہ ایک صحابی ہے جنابِ خبیب مشہور نام ہے حضرتِ خبیب کافیروں نے پکڑ لیا جنابِ خباب الگ ہے اور خبیب الگ ہے حضرتِ خباب بہت جیئے حضرتِ خبیب کی شہادت ہوگی خبیب مکہ کے کافیروں نے پکڑ لیا خبیب کو بدر کا بدلہ لینے کے لیے اور مکہ کے کافیر خبیب کو پکڑنے کے بعد پلان کرتے ہیں خبیب ہمی میں سے ہے خبیب ہمی میں سے ہے محمدِ عربی کا دل ایسا دکھائیں گے کہ وہ بے چین رہا کریں گے ہمیشہ اور اس کا طریقہ کیا انہوں نے نکالا مواز اللہ دیکھو کافیر کی سوچ اور تم حرم کیا کر رہے اتنا سوچو انہوں نے کہا خبیب کو لانچ دو خبیب کو لانچ دو کہ خبیب محمدِ عربی کا دین چھوڑ دو کیونکہ محمدِ عربی روحِ فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کس بات سے پہنچتی ہے ان کے دین سے دور ہونے کی دنیا ان کے دندان شہید کرو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی ان کے صحابہ پر حملہ کرو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی ان کا خون بہا دو ان کو ان کی تکلیف نہیں ہوگی ان کو ماز اللہ بظائر بے گھر کر دو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ماننے والوں کے دین سے دور ہونے کی بنیاد پر اس لئے خبیب کے قدموں کے اندر لالچ کی بیڑیاں ڈال دو اور خبیب کو کہو کہ محمدِ عربی کو چھوڑ دے خبیب کے پاس ان کے بچپنے کے دوستوں لائے گئے کہیں لگے خبیب تم سے پیار ہے دوستی ہے محبت ہے تم پکڑے گئے ہو مکہ والے تمہیں قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں ابو سفیان نے بڑا دردناک پلان بنایا قتل کا ایک کام کرو تم تم محمدِ عربی کا دین چھوڑ دو اگر تم چھوڑ دوگے دو بڑی چیزیں ملے گی ایک جان ملے گی جان اور دوسرا تمہیں مال ملے گا مال اور مکہ میں جو تمہارے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے پھر تمہیں اچھا سا مکان بھی ملے گا مال بھی ملے گا سب ملے گا خبیب نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر ہسے فرمایا او کافر کتو کچھ لوگوں کو یہ جملے برے لگتے ہیں لیکن جن کو عشق ہوتا ہے ان کی غیرت بھی کچھ اور ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سننی بڑے بڑی شدت کرتے ہیں کہتے ہیں جن کو عشق شدت کے ساتھ تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ شدت ہی کرتا ہے لوگ کہتے ہیں میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں پھر بدعقیدوں کا جنازہ بھی پڑتا ہے وہ کہتے ہیں تو چٹنگ نہ کر اس لیے کہ جسے شدت کا عشق ہوگا وہ نبی کے دشمن سے بھی شدت کریں لوگ کہتے ہیں مولانا حمد رضا بڑے متشدد تھے ہم کہتے ہیں تم نے کسی سے عشق کیا ہی نہیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق والے کی طبیعت کیا ہوتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لا اکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا